موسیقی پھر یہ کسان بھائیوں آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایگری کلچر سولیوشن میں آپ سبی کسان بھائیوں کا سواگت ہے ہم آپ کو آلو کی فصل میں لگنے والے روہوں کے بارے میں بتائیں گے آلو کی فصل میں دو پرکار کا جھنزہ لگتا ہے جسے بلائٹ بولتے ہیں جھلسہ روگ آلو کی فصل میں ایک اگیتی جھلسہ لگتا ہے ایرلی بلائٹ ایک پچھتی جھلسہ لگتا ہے لیڈ بلائٹ اگیتی جھلسہ جو ہے یہ روگ الٹر نیلیا الٹر نیلیا سولے نائف وون دوارہ رکھتا ہے یہ روگ پورے دیش میں جہاں پر بھی آلو پاہ آیا جاتا ہے وہاں پر پایا جاتا ہے پتیوں پر پیلے یا بھورے رنگ کے دھبے پایا جاتے ہیں جس سے پتیاں ہلکی مڑی بھی دکھائی پڑتی ہیں جس سے یہ روگ کی روگ تھام نہ کی جائے تو یہ پورے پودے پر پھیل جاتا ہے تو اس روگ کی روگ تھام کے لیے میٹا ایکسل پلس مین کو جہب دو گرام پیٹی لیٹر پانی کے ساتھ فصل پر شرکاپ کر دینے سے اس روگ کی آسانی سے روگ تھام ہو جاتی ہے اگر ایک بار نہیں ہو تو دوسرا کے پھر اسی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اچھا ریزلٹ ملے گا تو ایرلی بلائٹ دوسرا جو ہے پچھتی جھلسہ لیڈ بلائٹ یہ روگ فائٹو فتیرہ انفرٹنس نامک ففون دوارہ لگتا ہے اس میں پتیوں پتی جو ہیں بھورے بیگنی رنگ کی دکھائی دینے لگتی ہیں روگ بڑھنے پر یہ جو ہے اس کا کندوں پر بھی پہنچ جاتا ہے یہ روگ کند بھی سننے لگتی ہیں جیسے جڑوں کے نیچے اور جو پتے کی نیچے ٹہنی ہوتی وہ بھی سننے لگتی ہیں تو یہ بھی روگ ٹوٹی گاہ تک ہے پوری فسن ننٹ کر دیتا ہے یہ بھی تو اس کی روگ تھام کے لیے ڈائیفنیٹ میتھائیل دو گرام پٹی لٹر پانی کے ساتھ گھول بنا کر اس کا فسن میں چھڑکاپ کر دیں گے جس سے اس کی روگ تھام آسانی سے ہو جائے گی پت آلو کی فسن میں وائرس بھی پہنچ جاتا ہے پتی موزیک وائرس ہوتا ہے اوپر کی پتی مرنے لگتی ہے اس روگ میں یہ بھی وائرس دوارہ لگتا ہے موزیک وائرس ہوتا ہے یہ بھی ایک وشانو دوارہ لگتا ہے اس کی روگ تھام کے لیے اجیکسس ٹوٹی پر دو گرام پرتی دو ایمیل پرتی لیٹر پانی ساتھ گھول بنا کر حصل میں چھڑکاپ کرنے سے اس وائرس ہی روگ تھام ہو جاتی ہے جس سے حصل ہماری سوست رہتی ہے آلو کی آدھے بھج نکلتی ہے چلیئے ملتی ہیں